بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کسی بھی ملک کا سفر کریں تو واپس آ کر دو کام ضرور کرتی ہیں نمبر ایک اپنے مشاہدات پر مشتمل ویڈیوز بناتی ہیں تاکہ جو کچھ ہم نے سیکھا جو کچھ جانا اس کے جو احوال ہیں جو مشاہدات ہیں جو تجربات ہیں اپنے سننے والوں کو دنیا بھر میں سننے والے دوست احباب تک پہنچا دیں وہ ویڈیو بنا کر ہم اپنے یوٹیوب چینل انبر غازی اسی طرح انبر غازی وی لوگ پر ڈال دیتے ہیں فیس بک پیجے ہمارا انبر غازی اس پر ڈال دیتے ہیں اسی طرح اسٹا گرام پر ٹویٹر پر ٹک ٹاک پر تاکہ اپنے مشاہدات میں آپ کو شامل کر لیا جائے جب آپ کسی ملک کے سفر پر جائیں تو ان غلطیوں سے بچیں اور سیکھیں سفر سے انسان کو بہت سارے فوائد ملتے ہیں ان میں سے چار یہ ہیں نمبر ایک اس کا مشاہدہ تیز ہو جاتا ہے اس کی معلومات میں اضافہ ہو جاتا ہے مختلف اقوام سے مختلف لوگوں سے مختلف شخصیات سے مختلف جگہوں سے مختلف شخصیات سے مختلف جگہوں سے مختلف شخصیات سے مختلف جگہوں سے جب وہ ہو کر آتا ہے تو اس کا جو ویو ہوتا ہے اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ وسی ہو جاتا ہے اس کا جو سامنے کے چیز ہوتی ہے وہ بلکل وزی ہو جاتی ہے اس کے پوائنٹ آف ویو جو ہوتا ہے اس کا بالکل مختلف ہو جاتا ہے نمبر دو اس کو کہانیاں بنانے آ جاتی ہیں مختلف لوگوں کے کہانیاں اس کے پاس دلچسپی کی چیزیں آ جاتی ہیں اسی طرح اس کے اندر اچھے اخلاق آ جاتی ہیں اس پر رہن سہن کا اچھا طریقہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ خزمہ صفاہ و دعما قدر جب آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں جو اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ لے لیتے ہیں جو گری چیزیں ہوتی ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور حدیث پا کا مفہوم ہے کہ حکمت کی بات تنائی کی بات مومن کی گنشدہ مطا ہے وہ جہاں سے اس کو ملے وہ اس کا زیادہ حق دار ہے اسی نقطہ نظر کے تاہد ہم نے 23 مختلف ممالک کا سفر کیا ہے جب وابس آئے ہیں تو آ کر ہم نے مشاہدات پر مشتمل ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں دوسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم چونکہ رائٹر ہیں پلم قبیلہ سے تعلق روزنامہ جنگ میں کالم لکھتے ہیں روزنامہ اسلام میں کالم لکھتے ہیں پچیس مختلف موضوعات پر کتابیں لکھیں تو آ کر سفر نامہ بقاعدہ تحریری طور پر بھی لکھتے ہیں اور روزنامہ جنگ میں کالم بھی لکھتے ہیں روزنامہ اسلام میں کالم بھی لکھتے ہیں انہی کالموں کو پھر فیس بک پر بھی شیئر کر دیا جاتا ہے اب تک جتنے ممالک کا سفر کیا ہے ان سب کی رودات ہمارے پاس موجود ہیں کتابی صورت میں موجود ہیں ویڈیو صورت میں بھی موجود ہیں تئیس فروری سے لے کے تئیس مارڈ تک ایک ماہ کا ہم نے فیملی کے ساتھ پہلی مرتبہ سعودی عربیہ کا سفر کیا یہ سفر اس اعتبار سے مختلف تھا تو ہمارے بیٹے ہمارے ساتھ تھے بیٹیاں ساتھ تھیں میری اہلیہ محترمہ شاہ ساتھ تھے سفر میں تو فیملی کے ساتھ سفر کرنے کا کسی دوسرے ملک میں سفر کرنے کا پہلا انوکہ کامیاب خوبصورت ترین تجربہ تھا اب ہم سوچ رہے ہیں کہ اس پر آٹھ دس مختلف ویڈیوز بنائیں ہم نے کیا سیکھا غلطیاں کیا ہوئیں کن کن باتوں سے بچنا چاہئے کن باتوں کو اپنانا چاہئے تو ہم انشاءاللہ عید کے بعد یا کسی وقت آٹھ دس مختلف ویڈیوز بنائیں گے مختلف ویلوگ بنائیں گے جن سے آپ سیکھ سکیں گے اسی طرح ہم روز نمہ جنگ میں روز نمہ اسلام میں اپنے تجربات پر مشتمل عالم بھی لکھیں گے ہم میں سوچ رہا ہوں کہ سعودی عرب کا سفر نامہ بقیدہ لکھا جائے یا نہ لکھا جائے اس لئے کہ دو ہزار پانچ میں جب ہم نے سعودی عرب کا سفر کیا تھا عمرے کا سفر تھا اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا تو واپس آ کر ہم نے حرمین کا مسافر کے نام سے سفر نامہ لکھا تھا الحمدللہ اگویشتہ پندرہ سولہ سالوں سے مختلف اس کے ایڈیشن نکل چکے ہیں یقیناً آپ نے بھی پڑا ہو تھا دوہزار اٹھارہ میں ہم نے حج کیا تھا تو حج سے واپس آ کر بھی ہم نے سفر نامہ لکھا تھا حج قدم بقدم عمرہ قدم بقدم حج اور عمرہ کیسے کریں تو وہ سفر نامہ بھی موجود ہے تو دو کتابیں سعودی عرب کے سفر پر مشتمل موجود ہیں اب تیسری کتاب ہم سوچ رہے ہیں لکھیں یا نہ لکھیں البتہ اس سفر میں طائف کا سفر اور اسی طرح اور چند علاقوں کا سفر الگ سے ہیں تو سوچ رہا ہوں کہ وہ جو پرانے سفر نامے ہیں انہی میں ترمیم اور اضافات کر کے طائف کے سفر کو اس میں شامل کر دیا جائے اس کو ترمیم اور اضافات کے نام سے یا اضافے کے نام سے انہی سو سفر ناموں کے آخر میں کچھ اضافہ کر دیا جائے تو آپ بھی اپنی ماہرانہ قیمتی رائے دیجئے گا جب سے میں آیا ہوں میرے پاس بیسیوں فون آ چکے ہیں ایمیل آ چکی ہیں بڑھ سفر میں سے جاتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ سفر کرنے کا تجربہ کیسا رہا فیملی کے ساتھ سفر کیسے کیا جائے آپ جانتے ہیں نا کہ باہر ممالک کے اخراجات بہت زیادہ ہوتی ہیں اگر آپ کو سفر کانے کی ٹھک آتی ہے سفر کرنے کا تجربہ ہے تو آپ چھوڑے سے اخراجات میں بڑا سفر کر سکتے ہیں ورنہ آپ ایک سفر سے آپ کی کمر ٹور جائے گی آپ کنگال ہو جائیں گے تمہارا دوسرے ملک کا سفر نہیں کر سکیں گے تو یہ چیزیں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کم خرچ بالا نشین کم خرچ میں کیسے آپ اچھا سفر کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی کچھ عرصے کے بعد ہم ویڈیوز کا سلسلہ بھی شروع کریں گے اور اس پر تحریری مختصر سفر نامہ بھی لکھیں گے ہمیں دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ